اسلام علیکم میرے دوستوں امید ہے آپ خیر خرید سے ہوں گے اچھے اچھے کام کر رہی ہوں گے باگوانی میں آپ کا دل لگ رہا ہوگا ہمارا ماننا ہے کہ دوسروں کے کام آنا ہی زندگی ہے آئیے آپ کو آج ایک نیا روٹنگ ہارنون بتاتے ہیں ہمارے بہت سے دوستوں نے ہمارے دو کچھلے سوالوں جواب کچھلے سیدنے کے بعد سوالوں کی گھرمار کر دی کہ اگر شہد اور سینیمن جو ہے وہ روٹنگ ہارنون نہیں ہے تو روٹنگ ہارنون کیا ہوتا ہے دوستو بات یہ ہے کہ روٹنگ ہارنون جو جڑوں کو اگھنے کے لیے بوسٹر ہوتا ہے انہانسر ہوتا ہے اس کے بنیادی انگریڈینٹس جو ہیں جو پودے کی نشون موہ پر اصل انداز ہوتے ہیں وہ ہیں سیلکائلک ایسٹ اور انڈول موٹریٹ ایسٹ یہ دونوں انسر جو ہے یہ کہ یا آپ سلیکائلک ایسیڈ لے لیں یا انڈول بوٹریک ایسیڈ لے لیں انڈول بوٹریک ایسیڈ جو ہے یہ تو تمام جو روڈنگ ہارمونز مارکیٹ میں ملتے ہیں ان میں موجود ہوتا ہے بہت تھوڑی سی مقدار میں لیکن سلیکائلک ایسیڈ جو ہے یہ بہت لوگوں کو اس کے بارے میں کم پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیلتہ اور کہاں سے ملتا ہے تو میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ یہ کہاں سے دستیاب ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ ایک یہ تو ہاتھ تھا ہاتھ میں کے لیے جو ہاتھ کار میرنہ ٹائپ چیز ہوتی ہے یہ اس کی گوٹل ہے اس کے اندر اس کے اندر یہ یہ چھوٹی سی پوڑیا پائی جاتی ہے اس میں گولیوں کی طرح کی جل موجود ہوتی ہے اسے سلیکا جل کہتے ہیں یہ بنیادی طور پر سیلیکون کی شکل ہے اس میں ہوتی ہے اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دراصل یہ بنیادی طور پر روڈ بوسٹر ہے اس کو کیسے بنانا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتایا دیتا ہوں یہ میں نے بھی بنایا ہوا ہے اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ ابھی تو میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے کرش کر لیجئے باریک پیس لیجئے اور پھر اسے پانی میں ڈال دیجئے پانی میں اسے پڑا رہے میں دیجئے اگر تو کرش شدہ ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر یہ قبل استعمال ہو جائے گا اور اگر اس کو گولیوں کی شکل میں ہی آپ ڈال دیں گے تو کم از کم دو تین دن سے ایسید پڑا رہے میں دیجئے تاکہ وہ گولیاں اس میں پانی میں ڈال دیں گے اب اس پانی کو جب 48 گھنٹے یا دو تین دن کے بعد اسے ایک چھوٹے سے کپ میں ڈال دیں گے پانی کو کٹی کو اس میں رکھ کر ٹک چھوڑیے پانچھے گھنٹے کے لیے اور پھر اسے لگا دیجئے یہ ایک پودا میں لیا تھا انڈونیشیا کے اپنے وزٹ کے دوران یہ وہاں پہ پھوندار پودا ہے اس جس کو میں وہاں سے لیا تھا یہ چھوٹی سی کٹنگ تھی اس کو میں نے اسی جل میں آنے کے بعد 24 گھنٹے کے سفر کے بعد آنے کے بعد مینے سے 6 گھنٹے کے لیے اس کٹنگ کو اس جل میں اس جل کے پانی میں ڈگو دیا تھا اور پھر اسے یہ اس میں لگا دیا تھا اب یہ دیکھئے کتنی اچھی طرح پھل پھول رہا ہے پھر یہ دیکھئے یہاں سے میں نے اس کو کٹ کیا تھا یہ یہ نہیں شاخت نکلی ہوئی ہے یہاں سے میں نے اس کو کٹ کر دیا تھا اب اس کٹ شدہ کو جو شاخت تھی وہ میں نے یہ لگا ہی تھی یہ بھی اسی جل میں ڈوبی ہوئی ہے یہ دیکھئے اس کی کیا خوبصورت شکل نکلی ہوئی ہے یہ ایک اس قسم کا روٹنگ ہارمون ہے جو آپ کو یہ عام طور پر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف اس کے اندر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہومیڈیٹی کو یہ سک کر لیتا ہے لیکن یہ جڑوں کے انہانسر کے طور پر کام کرتا ہے یہ میرے اپنا درس اچھ ہے میری تحقیق ہے تو آپ بھی کر کے دیکھئے بڑی بوتل میں ڈالیے گا یہ اتنی سی جو ہے اس سے آپ کے لیے بہت سارد ہے وہ روٹنگ ہارمون وارٹر میں ڈیزالف مل جائے گا اسے جب آپ کو ضرورت ہو تو اس میں ڈپ کیجئے اور کٹنز کو لگا لیجئے اگر آپ کو مزید اس کو تیز کرنا ہو تو مارکٹ میں جو روٹنگ ہارمون ملتے ہیں اس میں سے ایک چھٹکی وہ بھی ڈال دیچ لیے امید ہے آپ کو یہ نیا ہارمون روٹنگ ہارمون پسند آیا ہوگا ازمائیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ